اس عورت نے اس لڑکی نے جو بھی یہ فریلانسر ہے آپ کے ساتھ ڈیفنیٹلی رابطہ کر کے آپ کو پیسے پیر کرے گی ای میلز بھی نہیں کرنی آپ کو صرف اور صرف ای میل اڈریسز کی لسٹ بنانی ہے دو لاکھ پچاس ہزار لوگ موجود ہیں جو کہ آرڈی دیجیٹل مارکٹنگ کی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ای میل اڈریسز کی لسٹ کی ضرورت ہے اور اگر آپ نہ کما سکے تو آپ مجھے آگے کومنٹ کے اندر لازمی بتانا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ روتے ہیں کہ ہم نے آج تک آن لائن ایک روپیہ بھی نہیں کمایا وہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کے اگر اس کے اوپر عمل کر لیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آج کے بعد رونا چھوڑ دیں گے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آن لائن ارننگ کا وہ طریقہ کار بتاؤں گا جس کو آپ نے آج ابھی اسی ویڈیو کے اندر سیکھنا ہے کل آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے اور پرسوں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی کمائی شروع ہو جائے گی اور اگر آپ نہ کما سکے تو آپ مجھے آ کے کومنٹ کے اندر لازمی بتانا لیکن شرط محنت ہے کہ آپ نے محنت ضرور کرنی ہے طریقہ کار آپ کو میں بتا دیتا ہوں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو گوگل کے اوپر ایک سپیسفک کورڈ لگا کہ لوگوں کے ایمیل ایڈریسیں کٹھے کرنا سکھائے تھے اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو ان لوگوں سے رابطہ کرنا ہے ایمیلز کر کے ان سے کام لینا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں لوگوں کے ایمیل ایڈریس اس سے بھی ایڈوانس طریقے کے ساتھ سرچ کرنے سکھاؤں گا آپ کو ایمیل ایڈریسز کی لسٹ بنانی ہے اور آپ کو ان ایمیل ایڈریسز کے اوپر ایمیلز بھی نہیں کرنی ہے آپ کو صرف اور صرف ایمیل ایڈریسز کی لسٹ بنانی ہے ایمیل ایڈریسز اکٹھے کرنے اور آپ جتنے ایمیل ایڈریسز زیادہ اکٹھے کر لیں گے آپ اتنی ہی زیادہ کمائی کریں گے اور وہ بھی اپنے موبائل فون کے ساتھ اب یہ کیا کام ہے کیا طریقہ کار ہے کس طرح آپ کو گوگل سے جا کے یہ سارے کا سارا سسٹم سرچ کرنا ہے اور کس طرح آپ کو ایمیل ایڈریسز سے پیسے کمانے ہیں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر ساری کی ساری تفصیل اے ٹو زی سکھاؤں گا اگر آپ نے بھی اس سکل کو سیکھنا ہے اور اس سکل سے کل سے ہی پیسے کمانے شروع کرنا ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو شروع سے اند تک لازمی دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا کیونکہ آپ نے پھر آکے کومنٹ باکس کے اندر کومنٹ کرنا ہے انہی باتوں کے بارے میں پوچھنا ہے جو باتیں میں نے آپ کو آلریڈی اس ویڈیو کے اندر بتائی ہوں گی اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا مکمل دیکھ لیں اور اگر آپ اس کام کو آج سیکھ لیتے ہیں اور کل سے کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو پرسوں سے انشاءاللہ تعالی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی آپ نے ارننگ سٹارٹ کر دی اور آپ کل مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی بندے نے کوئی کام بتایا تھا میرا نام ہے محمد سمیر حمزان اور آپ دیکھ رہے ہیں The Radio TV اب ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کرنا ہے اس کے علاوہ اپنے علم اضافے اور میری سپورٹ کے لیے میرے اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اب آپ اپنے موبائل فون کو یوز کریں یا کمپیوٹر کے اوپر جائیں آپ کو یہاں پہ لنکڈ ان کے اوپر آ جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کا یہ نام ہے اور یہ وہ ویب سائٹ اور وہ پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کام کرنے والے لوگ ہیں یعنی کہ لاکھوں نہیں کروڑوں وہ لوگ اس ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں جو کہ کسی نے کسی سکل کے مالک ہیں اور لوگوں کو کوئی نہ کوئی کام کر کے دے رہے ہیں اب یہاں پہ آتے ہی آپ کو رائٹ سائٹ کے اوپر یہاں پہ اپنا سائن ان کا یا سائن آپ کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کو کلک کر کے اپنے جی میل کی آئی ڈی سیلک کرنی ہے اور آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا کے لاؤگ آن کر جانا ہے اب آپ کو یہاں پہ اس ویب سائٹ کے اوپر صرف دو کام کرنے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں جس طرح آپ کے پاس فیس بک کے اوپر جو ہے یہاں پہ پوسٹ بنانے کی جگہ ہوتی ہے اسی طرح یہاں پہ لنکڈ ان کی آپ کی پروفائل کے اوپر بھی آپ کے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جگہ موجود ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ کوئی پوسٹ بنا سکتے ہیں اب ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی پوسٹ بنانی ہے کوئی پکچر نہیں لگانی کچھ نہیں کرنا سمپلی آپ کو یہاں پہ تین لائنز لکھنی ہے صرف آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ہم یہاں پہ اگلے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی سرویسز کو زیادہ سے زیادہ کلائنٹ تک پہنچا سکتے ہیں میں آپ کو ای میل اڈریسز کی لسٹ پروائیڈ کر سکتا ہوں جس طرح کی کٹیکری کی ای میل اڈریسز کی لسٹ آپ کو چاہیے ہو اپنے سرویسز کی پرموشن کے لیے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک لائن لکھنی ہے ایف یو آر انٹرسٹڈ دین کانٹیکٹ می آگے آپ کو اپنا ای میل اڈریس بھی یہاں پہ لکھ دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو اپنا وٹس اپ نمبر بھی لکھ دینا ہے یاد رہے کہ آپ نے اپنا ایمیل ایڈرس وہ یہاں پہ لکھنا ہے جس ایمیل ایڈرس کو آپ ڈیلی بیسز پہ چیک کر سکے یعنی آپ کے موبائل فون میں جو آپ کی جی میل کی آئی ڈی لاؤن ہے آپ نے وہی ایمیل ایڈرس یہاں پہ دینا ہے کیونکہ لوگ آپ کو میلز کریں گے آپ کو وٹس اپ کریں گے آپ کو ان کو رسپوس دینا پڑے گا اس لیے آپ کو یہاں پہ ورکنگ ایمیل ایڈرس اور ورکنگ اپنا وٹس اپ کا نمبر یہاں پہ نیچے اسی طرح لکھ دینا ہے جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ لکھ کے دکھائے اتنا لکھنے کے بعد آپ کو سمپلی یہاں سے پوسٹ والے اس بٹن کو کلک کر دینا ہے اور آپ نے یہ پوسٹ اپنی لنکڈ ان کی پروفائل کے اوپر کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری پوسٹ جو ہے لنکڈ ان کے اوپر ہماری پروفائل کے اوپر ہو چکی ہے ہمارا ایمیل ایڈرس ہمارا وٹس اپ نمبر یہاں پہ آ چکا ہے یہ تھا آپ کا پہلا کام لنکڈ ان کے اوپر جو آپ نے کرنا ہے اس کے بعد جو دوسرا کام ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پہ سرچ بار کے اوپر آنا ہے یہاں پہ سرچ بار کے اندر آپ کو کوئی بھی سروس یہاں پہ لکھنی ہے جیسا کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ آپ لکھ سکتے ہیں کونٹینٹ رائٹنگ لکھ سکتے ہیں آرٹیکل رائٹنگ لکھ سکتے ہیں کونٹینٹ رائٹنگ لکھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کی آپ نے سروس یہاں سے سرچ کرنی ہے ہم نے کوئی سروس تو دینے ہی نہیں ہم نے تو وہ لوگ ڈونڈنے جو لوگوں کو سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ایمیل ایڈرسز کی لسٹ کی ضرورت ہے جس کے بدلے وہ لوگ آپ کو پیسے دیں گے اور آپ سے ایمیل ایڈرسز کی لسٹ خریدیں گے اور ان ایمیل ایڈرسز کے اوپر یہ لوگ جو ہیں یہ ایمیلز کریں گے اور اپنے کام کو بڑھائیں گے جو سروسز یہ پروائیڈ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو ان ایمیل ایڈرسز کے اوپر میلز کر کے بتائیں گے کہ ہم یہ سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ نے صرف اور صرف ایمیل ایڈرسز کی لسٹ یہاں پہ ان لوگوں کو دینی ہے یہاں پہ آپ نے جب سرچ بار کے اندر کوئی بھی سروس جو ہے یہاں پہ سرچ کر لی جیسا کہ میں یہاں ڈیجیٹل مارکٹنگ سرچ کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ ان اپشنز کے اندر بھی سروسز کا یہاں پہ آپ کے پاس بٹن ہے اور یہ جو اوپر اپشنز ہیں ان کے اندر بھی سروسز کا بٹن موجود ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس تمام لنکڈ ان کی وہ پروفائلز آگئی ہیں جو ڈیجیٹل مارکٹنگ کی سروسز پروائیڈ کر رہی ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں پیجز ہیں اور سو سے اوپر پیجز ہیں یہ دیکھیں تیسرے پیج کو ہم اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں اور ہر پروفائل کے آگے میسج کا بٹن بھی آپ کے پاس ہے یہاں پہ آپ نے جس طرح لنک ڈین کے اوپر اپنی پروفائل کے اوپر پوست کی تھی وہی چیز سیم ٹو سیم آپ نے کوپی کر لینا ہے اور آپ نے وہی پوست والی اپنی رائٹنگ جو ہے ان لوگوں کو میسجز کرنے جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس میسج والے ب جگہ یہاں پہ آپ نے اپنا وہی ڈیٹا یہاں پہ پیسٹ کر دینا جو آپ نے لنک ڈین کے اوپر پہلے اپنی پروفائل کے اوپر پوست کی تھی وہی پوست والی لائنز یہاں پہ آپ نے لکھ دینی ہے اور یہ دیکھیں پہلی لائن جو تھی یہ ہمارا ٹائٹل تھا یہاں پہ سبجیکٹ لکھنے کی بھی جگہ ہے اس لیے ہم یہاں سے یہ پہلی لائن جو ہے یہ ہماری سبجیکٹ لائن ہے اس کو ہم یہاں سے کوپی کر کے سبجیکٹ میں بھی یہی لائن ہم یہاں پہ اوپر پیسٹ کر رہتے ہیں اسی طرح اب آپ کو یہاں پہ نیچے اپنی جو ہے کونٹیکٹ انفرمیشن دینی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ایمیل اڈریس کی لسٹ لینا تو آپ ہمیں ان ایمیل اڈریس کے اوپر اور اس ویٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو سمپلی یہاں پہ اتنا لکھنے کے بعد یہ دیکھیں نیچے سینڈ کا بٹن ہے آپ نے یہا اس پروفائل والے کو اپنا یہ میسج جو ہے آپ نے اس کو سینڈ کر دیا وہ بندہ آلریڈی لوگوں کو سروس پروائیڈ کر رہا ہے اس کو ایمیل اڈریس کی لسٹ کی ضرورت ہے وہ آپ سے لازمی رابطہ کرے گا اور ڈریکٹ آپ کو میسج کرے گا آپ کی ویٹس ایپ کے اوپر یا آپ کو ایمیل کرے گا اسی طرح آپ کو لنکڈ ان کے اوپر مختلف سروسز یہاں پہ لکھ لکھ کے مختلف سروسز کے مطابق جو لوگ یہاں پہ مجود ہیں سو سو پیجز مجود ہیں ان لوگوں کو آپ نے میس میسجز کرنے ہیں لوگ یہاں سے میسجز آپ کے پڑھنے کے بعد آپ سے لازمی رابطہ کریں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو دوسری بڑی ترین چیز ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے فائیور کے اوپر آ جانا ہے فائیور کے اوپر آ کے بھی آپ نے سرچ بار کے اندر یہاں پہ کوئی بھی سروس سرچ کرنی ہے جیسا کہ یہاں پہ بھی ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ کو سرچ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سی پروفائلز ہیں قصہ مختصر یہاں پہ بھی آپ نے آ کے دیکھیں کسی بھی پ پروفائل کو آپ اوپن کر لیں جیسا کہ ہم یہاں پہ اس پروفائل کو اوپن کر چکے ہیں یہاں پہ آ کے آپ نے سمپلی یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ کے اوپر کونٹیکٹ می کا بٹن ہے اور یہاں پہ آپ اگر اس کو سکرڑ ڈاون کریں اس پروفائل کو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کونٹیکٹ می کا بٹن موجود ہے کسی بھی بٹن کو آپ یہاں سے کلک کریں یہ دیکھیں یہاں پہ چیٹ باکس اوپن ہو گیا آپ اس بندے کو اس عورت کو میسج کر سکتے ہیں اسی طرح جس طرح آپ نے لنک� یہاں پہ آپ سمپلی وہی میسج اپنا جو ہے کاپی پیسٹ کر دیں گے دیکھیں یہاں پہ ہم نے کاپی پیسٹ کر دیا لیکن یہاں پہ فائیور کے اوپر ایک ایشو آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ ایمیل اڈریس وغیرہ یہاں پہ میسج کے اندر اگلے بندے کو فائیور والے جو لوگ ہیں فریلانسرز ان کو آپ ایمیل اڈریس نہیں دے سکتے اس لیے ہم یہاں سے ایمیل اڈریس جو ہے اپنا اس کو ہم یہاں سے کٹ کر دیتے ہیں ہم اپنا و فائیور کے اوپر آ کے آپ نے اکیلا ویٹس ایپ کا نمبر دینا ہے ایمیل اڈریس یہاں پہ مت لکھی ہے گا اس کے بعد آپ یہاں سے سینڈ میسج کا یہ بٹن یہاں سے کلک کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا میسج جو ہے وہ اس جو ہے فریلانسر کو پہنچ چکا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی اس نے ہمیں اوکے بھی کر دیا ہے یعنی کہ اس عورت نے اس لڑکی نے جو بھی یہ فریلانسر ہے اس نے ہمارا میسج بھی پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد اوکے بھی آگے سے لکھ کے بھی دیا ہے اب ہم یہاں پہ فردر اس کے ساتھ اگر چیٹ کریں اور اس کو بتائیں کہ ہمارا یہ ریٹ ہے ہم اتنے پیسوں میں اتنے ایمیل اڈریس آپ کو دے سکتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کو پیسے پے کرے گی اور آپ سے ایمیل اڈریس کی لسٹ لازمی لے گی آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھیں یہاں پہ دس بج کے گیارہ منٹ کے اوپر میں نے اس کو میسج کیا اور دس بج کے گیارہ منٹ کے اوپر ہی اس نے مجھے دوبارہ ریپلائی کر دیا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ دیکھیں فائیور کے اوپر رائٹ سائیڈ کے اوپر میسج کا یہ بٹن ہوتا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اسی کوپی رائٹر کی طرف سے ہمیں جو اوکے کا میسج ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے یعنی کہ یہاں سے آپ اپنے میسجز دیکھ سکتے ہیں اپنے فائیور کے اوپر سے اگر آپ کو کسی نے ریپلائی یہی پہ بھی کیا ہو تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ادر وائز آپ نے اپنا ویٹس ایپ نمبر دیا ہے وہ آپ کو ویٹس ایپ کے اوپر بھی اگر آپ یہاں سے اپن کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سب کٹیگری کے اندر لکھو فریلانسر موجود ہیں یہاں پہ بہت لوگ ہیں جو کام کر کے دینے والے ہیں آپ کو ان سب کو اپنے ای میل ایڈریس کی لسٹس دینی ہے اور ان سب کو ای میل ایڈریس کی لسٹس کی ضرورت ہے آپ کو یہ سب کے سب لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو صرف اور صرف ان سے رابطہ کرنے اور فائیور کے اوپر یہ جو لسٹس موجود ہیں یہاں پہ کٹیگریز کی ان کٹیگریز کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون کون سی سرویسز ہوتی ہیں جس کو لوگ پروائیڈ کر رہے ہیں اور ان سرویسز کو آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں لنکڈین کے اوپر بھی یعنی کہ سرویسز کا آئیڈیا آپ یہاں سے فائیور کے اوپر سے بھی لے سکتے ہیں کہ کون کون سی قسم کی سرویسز موجود ہوتی ہیں فری لانسنگ کے اندر اور اس کے بعد آپ کے پاس جو تیسرا زبردست طریقہ کار ہے اسی طرح کلائنٹس کو ڈھوڑنے کا جن کو آپ ای میل ایڈریسز کی لسٹس دے سکتے ہیں وہ ہے فیس بک فیس بک کے اوپر آ جائیں سرچ بار کے اندر آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ یا جو بھی سرویسز آپ یہاں پہ بھی لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں ریزلٹس آئیں گے آپ گروپ کے بٹن کو کلک کر کے یہاں پہ گروپس اوپن کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سے گروپس ہیں یہاں پہ دو لاکھ پچاس ہزار لوگ اس گروپ میں ہیں ایک لاکھ تری سٹھ ہزار اس میں کسی بھی گروپ کو یہاں سے جوائن کا بٹن کلک کریں اور اس کو جوائن کر لیں گروپ کے اندر آ جائیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کے پاس write something والا یہ بٹن ہوتا ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس post بنانے کی جگہ آ جائے گی آپ نے یہاں پہ بھی اپنا وہی message جو ہے یہاں پہ paste کر دینا اور paste کرنے کے بعد آپ simply یہاں پہ بھی post والا یہ بٹن کلک کریں گے اور یہ دیکھیں آپ کی یہ post اس گروپ کے اندر بھی ہو چکی ہے جس کے اندر دو لاکھ پچاس ہزار لوگ موجود ہیں جو کہ already digital marketing کی services provide کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو email addresses کی lists کی ضرورت ہے اب ان تینوں طریقوں سے آپ نے لوگوں کو daily basis پہ messages کرنے ہیں post کرنی ہیں اور لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ email addresses کی lists provide کر رہے ہیں اور اتنے پیسوں میں کر رہے ہیں اگر آپ سے کوئی بندہ رابطہ کرتا ہے definitely اگلا بندہ آپ سے rate پوچھے گا کہ کتنے پیسوں میں کتنے آپ email addresses ہمیں دیں گے تو آپ اگر پاکستانی ایک روپے میں بھی ایک email addresses دیتے ہیں اگلے بندے کو تو آپ کو ایک ہزار email addresses کی list کا ایک ہزار روپے مل سکتا ہے یا آپ اگلے بندے سے bargaining کر کے یا اگلا بندہ جس طرح متمن ہو آپ کا کچھ بھی نہیں جانا آپ نے چٹکی مار کے email addresses نکال لینے ہزار دوہزار تین ہزار daily business میں جتنے مرضی email addresses آپ نکالتے جائیں آپ فرض کر لیں کہ آپ کو ایک client ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ہزار email addresses چاہیے اور مجھے fashion کی category کے email addresses چاہیے سپلی کیا کریں گے کہ آپ google کے اوپر آ جائیں گے اور یہاں پہ آ کے آپ اپنی category کے related کوئی بھی product لکھیں گے اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ایک category کے اندر ہزاروں products ہیں اور ایک product کے اوپر آپ کو اتنے email addresses مل سکتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے صرف اور صرف آ کے لکھا ہے by jewelry online آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ jewelry کے متعلق بہت سی websites آپ کے سامنے آگئے ہیں آپ یہاں پہ نیچے scroll down کر کے دیکھتے جائیں تمام websites جو ہیں یہ jewelry کے متعلق ہیں اب آپ کو یہاں پہ اوپر جو ہے اپنی search bar کے اندر by jewelry online کے بعد آپ نے یہاں پہ آگے لکھنا ہے sites اور اس کے بعد آپ نے دو dots لگا دینا ہے یہی طریقہ کار کل والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا لیکن یہ طریقہ کار اس سے بھی advance ہے اور اس کے ساتھ آپ اس سے بھی زیادہ email addresses کٹھے کر سکیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ by jewelry online کے بعد لکھنا ہے sites دو dots لگانے اور آگے آپ لکھیں گے facebook جب آپ یہ لکھ کے سرچ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس تمام facebook کی website کے جتنے بھی jewelry والے لوگ ہیں جو online jewelry sell کر رہے ہیں ان لوگوں کے آپ کے پاس جو ہیں links آگئے ہیں اب آپ کو یہاں پہ search bar کے اندر ایک چیز مزید لکھنی ہے اب آپ یہاں پہ inverted commas لگا کے اس کے بعد لکھیں گے at the rate of gmail.com اور inverted commas close کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا مکمل code ہے جس کے ساتھ ہمیں یہاں سے google کے اوپر سے بہت سے email addresses مل سکتے ہیں اب اس کے اندر آپ یہاں facebook کی جگہ instagram بھی لکھ سکتے ہیں instagram لکھیں گے تو instagram کے اوپر جتنے بھی email addresses ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں facebook کی website ہے jewelry بیچ رہا ہے اور یہ دیکھیں at the rate of gmail.com یہ دیکھیں یہاں پہ مکمل email address موجود ہے اسی طرح یہ دیکھیں facebook کی ہی website ہے اور یہاں پہ jewelry بیچ رہا ہے اور یہ دیکھیں مکمل email address موجود ہے یہاں پہ آپ scroll down کر کے سب سے نیچے آئیں گے more results کو click کریں گے پھر scroll down کر کے نیچے آئیں گے پھر دوبارہ more results کو click کریں گے آپ یہاں پہ جتنی دفعہ more results کو click کرتے جائیں گے اتنا ہی data آپ کے پاس نیچے کی طرف بڑھتا جائے گا اب یہ سارے کے سارے data کو آپ نے یہاں سے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ یہاں پہ google کے اوپر آئیں گے website کو آپ نے یہاں سے open کر لینا ہے آپ یہاں اس website کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ اس box کے اندر آپ نے اپنا وہ سارے کا سارا data یہاں پہ paste کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے جو ہم نے copy کیا تھا google سے اس کو ہم نے سارے کے سارے data کو یہاں پہ paste کر دیا ہے data paste کرنے کے بعد extract email کے اس button کو click کرنا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے 34 emails found کے 34 email addresses آپ کو google کے اوپر سے صرف 3 pages آپ نے یہاں پہ نیچے more results کو click کر کے سرچ کیے تھے اور 3 pages کے اندر سے آپ کو 34 email addresses مل چکے ہیں ان کو آپ نے یہاں سے copy کر لینا ہے copy کر کے آپ دوبارہ google documents کے اندر آئیں اور یہاں پہ آپ نے لا کے ان email addresses کو paste کر دینا ہے سب کے سب email addresses کو یہاں سے select کریں اور یہاں پہ یہ دیکھیں اس button کو click کر کے آپ ان کے ساتھ numbering بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں 34 email addresses یہاں پہ ہمارے past fashion کی category کے related موجود ہیں جو کہ ہم نے اس طرح چھٹکی مار کے نکالے ہیں اور اب ہم ان کو بیج سکتے ہیں اسی طرح آپ یہاں پہ google کے اوپر یہاں پہ اس code کے اندر facebook کی جگہ یہاں اگر آپ instagram لکھتے ہیں اور باقی آپ سارے کا سارا code وہی رہنے دیتے ہیں اور آپ search کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں instagram کی website کے اوپر جتنے بھی لوگ jewelry بیچ رہے ہیں ان کی یہاں پہ تفصیلات آگئی ہیں اور سب کے اندر اسی طرح email addresses موجود ہیں instagram کے دو pages جو ہے ہم نے search کے یہاں سے copy کر لیے ہیں اور ان کے data کو ہم یہاں لا کے پھر دوبارہ paste کرتے ہیں extract email کے اس button کو click کرتے ہیں یہ دیکھیں 26 email addresses یہاں سے بھی instagram کے اندر سے بھی ہمیں مل چکے ہیں within a single click آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا ان کو بھی یہاں سے copy کریں اور یہاں پہ اپنی list کے اندر لا کے paste کر لیں یہ دیکھیں اب 34 email addresses آپ کے پاس اوپر تھے اور 26 email address آپ کے پاس نیچے ہو گئے ہیں آپ نے چٹکی مارتے ہی 60 email addresses جو ہیں وہ آپ نے نکال لیے ہیں سمپلی اسی طرح آپ کو email addresses کی list بنا لیں یہ مکمل جتنے آپ کے customer نے کہیں اتنی email address یہاں پہ ڈالیں اور سمپلی یہاں سے file والے اس button کو click کریں download کو click کریں یہاں سے کسی بھی format کے اندر pdf کے اندر یا wordpad کے اندر کسی بھی طرح یہاں سے آپ اس file کو download کر لیں گے اپنے computer کے اندر اور آپ اگلے بندے کو اس کے بتایا ہو email address کے اوپر mail کر دیں گے یا whatsapp کر دیں گے یہ file یا جس طرح بھی وہ بندہ آپ سے مانگتا ہے آپ نے اسی طرح اس بندے کو اس کی email addresses کی list provide کر دیں گے اب چند important باتیں اسی کام کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ first of all تو آپ نے جب اگلے بندے نے آپ کو contact کرنا ہے اور آپ سے email addresses کی list مانگنی اپنے category کے ساتھ سے تو اس کے ساتھ آپ نے rate پہلے تیع کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپنا بیوڈیر کا address یا اپنا jazz cash کا address یا اپنا bank card جو بھی آپ کا system ہوگا آپ نے اگلے بندے سے پیسے پہلے لے لینے یا اگر اگلا بندہ کہتا ہے کہ میں پہلے پیسے پورے paid نہیں کروں گا تو آپ اسے آدھے پیسے پہلے لے لیں اور اس کے بعد email addresses کی list اس کو provide کرنے کے بعد آدھے پیسے پھر دوبارہ لے لیں اور دوسری بہت ہی important بات یہ ہے کہ آپ ان email addresses کی list کو save کرتے جائیں گے category کے حساب سے اب fashion کی category کی آپ نے ایک email address کی list بنا لی جس کے اندر دس ہزار email addresses ہیں تو آپ ان دس ہزار email addresses کی list کو at a time بہت سے لوگوں کو بیج سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس fashion کی category کی email addresses کی list بنی ہوگی آپ سے آپ کا کوئی بھی customer جب بھی fashion کی category کے مطابق email addresses مانگے گا تو آپ کے پاس email addresses کی list already بنی ہوئی ہوگی آپ نے وہی list اس کو اٹھا کے دے دینی ہے اور اس کے آپ نے اس سے پیسے لے لینے اسی طرح آپ جتنے بھی category کی email addresses کی lists بنائیں گے آپ نے ان کو اپنے پاس save کر کے رکھ لینا تاکہ آپ ان کو بار بار بیج سکیں اور بار بار آپ ان سے پیسے کما سکیں طریقہ بالکل original ہے اور آپ آج ہی اگر اس کو سیکھ کے کل سے محنت کرنا سٹارٹ کریں تو پرسوں سے ہی آپ کو انشاءاللہ لازمی earning سٹارٹ ہو سکتی ہے لیکن شرط جو ہے وہ محنت ہے کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نے کومنٹ بکس کے اندر مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتانا ہے آپ کو اس ویڈیو کو ایک لائک بھی لازمی کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اور اس کے علاوہ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کرنا ہے اور میرے اس چینل کو اپنے علم اضافے اور میری سپورٹ کے لیے لازمی سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی اور میری ملاقات ہوتی رہے اور آپ آن لائن earning کے متعلق کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہے یہ سمیر رمزان اور آپ کو در ریڈیو ٹیوی